کچھ دن پہلے جو ہے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی ایک نامعقول شخص جو کی نشے کی حالت میں جو ہے اپنے آپ کو ایک تنظیم کا صدر بتا رہا تھا اور اس نے جو ہے نشے کی حالت میں کلمے کی توہین کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کو ایک ٹھیس پہنچا کر تو اس بات کو لے کر جو ہے کافی سوشل میڈیا میں ہلچل مچی تھی کافی مسلمانوں میں غصہ نظر آ رہا تھا اس بات کو برداشت نہ کرتے ہوئے صدباؤنا کی ٹیم نے بینگلور کے پولیس کمیشنر آفیس پہنچ کر وہاں پر اس نامخل شخص پیر امیش گوڑا کے خلاف شکایت درج کروائی اور وہاں سے ڈیریکشن ملنے کے بعد وہاں کی لوکل پولیس ٹیشن پہنچ کر وہاں پر بھی جو ہے اس شخص کے خلاف انہوں نے کاروائی کا مطالبہ کیا تھا اس کے بعد جو ہے اس شخص نے ویڈیو کے ذریعے سے مسلمانوں سے معافی مانگتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے پس نے بتایا کہ وہ نشے کی حالت میں تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ غلطی ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں سے معافی مانگ رہا ہے تو آج جو ہے پھر سے صد بھاؤنا کی ٹیم اسی ہوتل پر پہنچ کر جس ہوتل سے یہ نامخول شخص نے کلمے کو ہٹایا تھا اسی ہوتل پہنچ کر وہاں پر جو ہے پھر سے کلمے کو لگا کر یہ بات ثابت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان جو ہے ہر چیز میں برداشت کرنے کے لئے تیار ہے اپنے ایمان پر کوئی بھی ذرا سی بھی آن چاہے اس کو برداشت نہیں کرے گا کلمے کو جو ہے وہیں پر پھر سے لگا کر ایک جو ہے میسیج دیا ہے آئیے جانتے ہیں تفصیلات کیا ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے رمیش گوڑا معافی ملے جو گستا کی کریا تھا کلمے کو ہاتھ لگا کر کلمہ نکال کر کرناٹک کے اندر وہ چیز سے ایک ہندو مسلمان بھائیوں میں ایک فساد مچانے کی کوشش کریا اسے جو سیکلور ہندو جو بھی ہمارے تھے بھائیوں ہندو بھائیوں تھے جو بھی سنگٹرنے والے تھے حریش جیسے اور بھی ذمہ داران ساتھ میں تھے انہوں نے مل کر اور ہماری صدباؤں مل کر سارے مل کر ہمیں کمشنا فید یا کمشنا مل کر ہمیں ایک کمپلینٹ بھی لانچ کرے ان کے اوپر ایفائر پر اوگل کو ہمارا یہ ہے اور ہم نے اس کے اوپر یوے پی لگا بھول کو ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے ہمیں اور یہاں کے جو سرکل محش اور سبنیس پٹر جو تھے اور فوری طور پر بہترین انداز سے اچھا کام کر رہا ہے جو بڑی اہلی اسیشن کی پولیس تو یہاں پہ بڑے اچھا انداز سے ہی ہے کہ پولیس امن کو خائم رکھنے کے لیے اپنا کام خانونی کام جو خانون سے اسے جو سزا دینا تھا اسے جیل کو بھیج کر وہ بیل میں آ کر ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہماری ساری ستمان سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں کی پولیس سے اور کرناٹک کی پولیس کا ایک امن ہمارا شانتیا توٹا بینگلورو کرناٹک کا نام شانتیا توٹا شانتیا بھنگا مار بیٹھتا پولیس وڑے کیل سامانے دیا پولیس کی ناؤو تومبا ٹینک سینٹی بھی اور ایک بات ہے جو الحمدللہ الحمدللہ ہمیں ہماری خوم سے میں ایک ریکویس کرتا ہوں کوئی غیر آ کر ہمارے پر انگلی بتانے کی ہمیں غلطیاں نہیں کر لینا جو ایک علمے کے ساتھ جو ہوا ہمیں پابندیوں کے ساتھ کرنا میں بورٹ ڈالنا ہے الحمدللہ سارے کرناٹک میں جتنے بھی مسلمان کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں مسلمان ہیں فسٹ کرنا پہ اہم دیتا ہے ہمیں سبھی کرنڈیگا فسٹ کرنڈیگا ناویلا تنڈیگا ہمیں جو کرنا پہ اہم دیتے ہیں لیکن یہ جو اندر آ جانے کے بعد کاروبار رہو یا گھر رہو یا دکانے رہو اندر ہمارا اختیار ہوتا ہے ہماری مرضی ہوتی ہے ہمارا اختیار ہوتا ہے خانون ہمیں حق میں دیکھتا ہے کہ ہمارا خصوص کا دھرم انہ پالن کرنے کا اور کیا ہے یہ آمور اسٹار بیرانی الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے اچھی سرویت دے رہے ہیں اور سارے اس میں ہندو کام کرتے ہیں تیس پر چار ہندو کام کرتے ہیں یہ ایک مسلمان کو رکھا ہے جتے بھی کام کرنا ہے کرنا ٹک کے کرنا بولنے والے کام کر رہا ہے الحمدللہ اچھی بات ہے ہمارا واسطہ یہ ایک بھائی چارگی یہاں پہ آمور اسٹار بیرانی میں ملتی ہے اور یہاں کس کے ان کے وونر اور مونی رحمت صاحب ان سے بھی ملافت ہے جنرل مینجر وینگٹ ریڈی ان کا بھی بڑا اچھا ہی ہے رہا اور میں سارے اس سے میں رکویس کرتا ہوں کہ جس جگہ بھی اس طریقے کے کوئی کا حرکت کریں تو خانون کے ساتھ ہمیں رکویس خانون سے کرنا ہے اور خانون کی مدد مانگنا ہے خانون کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لینا الحمدللہ خانون کا ہمیں خانون کو ہمیں ساتھ میں لے کو خانون کی مدد مانگنے سے آج ایک کرناٹا کا شانتی سے ہے الحمدللہ ایک اچھا کام ہوا جو ہمارا جو کلمہ تھا اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ پھر انہوں نے گاڑے تھے پھر لگانے کا موقع ہمیں سب کو لیا ہمیں شکریہ دا کرتا ہے لیکن اس جو آمور اسٹار بیرانی ہے الحمدللہ اچھا یہ ہے ان کا یہ اچھا ہے اور ان سے میں ایک درخواست کرتا ہوں اور جہاں بھی ہے جس جگہ بھی ہے یہ لوگ ہیں نا پہلے انسانیت ہے اور اچھے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں تشتمت کے ساتھ اچھا سلوک ہے ان کا آرام سا الحمدللہ آپ سب آ سکتے ہیں چاہے ہندو رہو یا مسلمان رہو جو بھی رہو اور ایک بات میں آخری میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی شخص ہمارے کلمے اور ہمارے ایمان کے اوپر آتا ہے ہمیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے اسے اور خانون سے ہی لڑیں گے خانون سے ہی گلے میں پہ سیدھا لیں گے